مونسون کے سیزن میں لگتار بارش ہوتی رہتی ہے اور ان دنوں لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بھی کئی بار بن جاتی ہے برسات کے اس موسم میں کئی ساری بیماریوں اور سنکرمنوں کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور ان دنوں دیش کے الگ الگ حصوں سے لگتار آئی فلو کی خبریں آ رہی ہیں بڑھوں سے زیادہ بچوں میں آئی فلو کے سنکرمن کا خطرہ ہے آئی فلو تیزی سے پھیلتا ہے لیکن بچاؤں سے کچھ اپائے اپنا کر اس سے بچا جا سکتا ہے تو کیا کچھ اپائے ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں لگتار ہو رہے بارش اور اومس والے موسم کے کارن پچھلے کچھ دنوں سے دیش میں آئی فلو کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں بدلتے موسم سے آئی فلو کے دستک نے بچوں سے لے کر بزرگوں تک کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے دلی سے لے کر دیش کے کئی دوسرے راجوں میں بھی آئی فلو کے کیس سامنے آ رہے ہیں اگر کوئی مریض اس فلو کے چپیٹ میں آ گیا ہے تو اس کی آنکھوں میں کئی طرح کی پریشانی ہونے لگتی ہے آئی فلو کے لکشن ہے آنکھیں لال ہونا پلکوں کا چپکنا آنکھوں سے پانی بہنا آنکھوں میں سوجن آنکھوں میں جلن موسم سے پانچ سے سات دس دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹرانسپیشن کیسے رکھتی ہے اگر ہم کراؤڈڈ گریسز میں نہ جائیں اور اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ رکھیں یہ دیکھنے سے ایک دوسرے دوسرے کو نہیں ہوتا ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی کنجنٹر ویٹس کا پیشن ہمیں دیکھے گا تو ہمیں ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اس میں ڈائریکٹ ہی انڈائیٹ اگر کسی ویکتی کو آئی فلو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انہیں آئیسولیٹ کر دینا چاہیے تاکہ یا وائرس گھر کے انہیں سدسٹوں میں نہ فیلے آئی فلو سے بچنے کے لیے ہاتھ کی سوکشتہ رکھیں ہاتھ سابون سے دھویں آگ پوچھتے سمیں ٹیشو پیپر کا استعمال کریں آکھوں کے سمپرک میں آنے والے رومال یا کسی بھی وستو کو نیامیت روپ سے ساف کریں آکھوں کو چھونے سے بچے چشمہ پہن کر گھر سے نکلے سنکرمیت ویکتی کے رومال یا گمچھے کے استعمال سے بچنا چاہیے اپنا جو آنکھیں بار بار دھویں ساف پانی سے اور اپنے ہاتھ بھی ساف رکھیں چاہے آپ کو دن میں دس پندرہ باری بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں تو آپ دھویں اور ساتھ میں اگر کوئی ہو گیا ہے کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا روم الگ رکھیں اس کا پیلو الگ رکھیں اس کا ٹاول الگ رکھیں اس کے کپڑے الگ دھویں